بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر جی کوشش جاری ہے کہ طالبان اور امریکہ کے تعلقات جن کا تسلسل ٹوٹ چکا تھا ان کو دوبارہ ٹریک پہ لائے جائے اور یہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جناب کہ وہاں پر تسلسل جا کے ٹوٹا جہاں پہ انیشلز ہو چکے تھے جو ایگریمنٹ تھا اس پہ انیشلز ہو چکے تھے اور انیشلز ہو چکے تھے اور جناب اور جو انٹرا ڈائلوگ کی جگہ بھی آسلوں میں ہونے تھے جناب وہ ڈائلوگ وہاں پہ جناب تاریخ بھی ایس سچ ٹینٹیٹیو آ چکی تھی کہ جناب وہاں پہ ہوں گے انٹرا ڈائلوگ ہوں گے وہاں پہ اور ساری چیزیں شیپ اپ ہو گئی تھی سو کونسی طاقتیں کونسی قوتیں ایسی ہیں جنہوں نے بالکل آخری وقت پہ جا کے کوئی ایسا کرشمہ اپنا دکھایا کرشمہ میں نیگٹیف سنس میں کہہ رہا ہوں ایسا دکھایا کہ جس کی وجہ سے سارے جناب یہ جو نظام تھا جو نگوسیشن چل رہے تھے بیٹوین امریکہ اینڈ طالبان وہ اس میں جناب رکاوٹ آ گئی اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن ایک مرتبہ پھر حکومت پاکستان نے شروع کرائے ہیں وہ نگوسیشنز اور لیٹس سی اس کا آؤٹکم کیا نکلے گا اس کا آؤٹکم نکلنا ضروری ہے کہ کوئی ملٹری سلوشن تو ہے نہیں ہے افغانستان کا اگر ملٹری سلوشن ہوتا تو انیس سال میں نکل چکا ہوتا انیس سال سے کوئی ملٹری سلوشن نہیں نکلا اور پیس نہیں آیا افغانستان میں زور سے تو پھر آئندہ بھی زور سے شاید نہ نکل سکیں ای پرسنلی تنگ دو طریقے ہونے چاہیے جو امریکہ کو ایڈاپٹ کرنے چاہیے یس ملٹری پاور پیچھے ہو تو ڈپلومیسی جو ہوتے ہیں یا مذاکرات جو ہوتے ہیں ان میں بہت اثر آتا ہے اس کو بہت پوزٹیو اثر اس کا نکلتا ہے اور اگر ملٹری بیکنگ نہ ہو ملٹری پیچھے طاقت نہ ہو ملٹری کی اور صرف آپ نگوسیشن کی طرف جائیں تو وہ ویک سمجھا جاتا ہے وہ ویک نگوسیشن سمجھے جاتے ہیں سو ای پرسنلی تنگ کہ امریکہ کے پاس ملٹری تو ہے ملٹری پاور تو ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو نگوسیشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اس کو دوبارہ سے اگر وہ ٹریک پر لے کر آئیں تو ان کے لئے بہتر ہوگا کہ ان کی پوزیشن کافی سٹرونگ ہو جائے گی اور طالبان جو ہے وہ اس وقت دیارینا موڈ کے جناب کوئی نہ کوئی نگوسیشن نکل لے سو کنڈیوسیو نوائر بٹا ٹھیک ہے ایک میس ہیپ ہوا کابل میں جس سے جناب حلاکت ہوئی ایک میرین کی وہ ایک الگ چیز ہے بلکل اس پہ افسوس کرنا چاہیے وہ غلط تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن دین اگین آہ وی ہیف ٹو مو فورڈ دی اس پہ پاکستان کیا کر رہا ہے میں وہ جاننا چاہوں گا جی اور اس کے علاوہ تھوڑا سی اگر ہم سائیڈ پہ چلے پولٹیکل سائیڈ پہ چلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے ڈیپلومیسی ایز نوٹ ایونٹ ڈیپلومیسی ایز ای آنگوئنگ پروسس سو کیا یہ ہم جو ڈیپلومیسی کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم اگزاست کر رہے ہیں اپنی ڈیپلومیسی کو اس فار اس دا انڈیان اککوپائیڈ کشمیر اس کنسرنڈ وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو اڈریس کرنے کے لیے انٹرناشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کتنی کامیابی ہوئی کتنی نہیں ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے اس میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دینگین انڈیا کی جو ایکانومی ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے یہ جو کہا جاتا ہے جو شائننگ انڈیا اور پریسپشن بنائی جاتی ہے کہ انڈیا کی ایکانومی بہت اچھی ہے اور اس میں جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اپنی پریسپشن بنا کے رکھے اس کو بنائے ضرور بنائے ان کا اپنا کام ہے جی ان کا اپنا انٹرسٹ ہے لیکن انڈیا کی ایکانومی اچھی بالکل نہیں ہے اور اس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کو اٹریکٹ کریں لیکن اٹھا ویری سیم ٹائم جو سیچویشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے انڈیا اکوپائیڈ کشمیر میں اگر وہ آئی بال ٹو آئی بال سیچویشن بھی آگئی میں خدا نہ خاصتہ نیوکلیر وار کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن اگر آئی بال ٹو آئی بال بھی آگئی بٹوین پاکستان اور انڈیا تو جو ملٹی ناشنل کمپنیز ہیں یا وہ ممالک جو انٹرسٹڈ ہیں انڈیا کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے وہ نہیں آئیں گے سیکنڈلی کیا قبل از وقت الیکشنز ہو سکتے ہیں کیا مولانا فضل عربان صاحب ستائیس کو جو انیشیٹیو لیں گے دھرنا دیں گے اور کیا یہ دھرنا جو اسلامباد کی طرف وہ آنا چاہتے ہیں اگر وہ آ جاتے ہیں اسلامباد کی طرف کسی بھی ڈیٹ پہ ستائیس کی ڈیٹ تو ایک کانٹرورنشل ڈیٹ ہے لیکن ستائیس کے بعد اگر وہ اسلامباد پہنچ بھی جاتے ہیں تو کتنا عرصہ رہنا چاہیں گے اسلامباد میں اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا حکومت پر یہ بھی میں جاننا چاہوں گا میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب شاہ محمود قریشی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب تین کی وری مچ پر جائننگ می جی وہٹا دہ چینسز شاہ صاحب اب آپ دیکھیں بلکل پہنچ کے وہاں پر جہاں پہ انیشلز بھی ہونے تھے تاریخ بھی تیہ ہو گئی اور انٹرا ڈائلاؤگ کے لیے جگہ کا بھی تائین ہو گیا اور پھر تسلسل پور جاتا ہے میں پہلے بھی ارز کر چکا کہ مجھے سپوائلرز کا بھی خدشہ ہے میں سپوائلرز سے نواقف نہیں ہوں کچھ قوت ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان اپنی مغربی سرحت سے فارغ نہ ہو وہاں الجھا رہے ٹھیک آپ سمجھتے ہیں میرا اشارہ اس طرف ہے لیکن اس کے باوجود میں نا امید نہیں ہوں میں پھر بھی سمجھتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ حالات بہتر ہوں اور ہم امن کی طرف جائیں وہاں ریڈکشن ہو وائلنس کا وہاں امن بحال ہو اور وہاں ہم سیز فائر کی طرف آکے پڑھ سکیں اور آپ دیکھیں جب عید الفطر میں تین دن کا سیز فائر ہوا تھا تو ایک خوشی کا سما تھا پورے افغانستان میں ایک خوشی کی لہر ایک امید کی کرن پھوٹی تھی لوگوں کے چیرے کھیل کھیلا اٹھے تھے میں سمجھتا ہوں افغان امن چاہتے ہیں اور ہمیں بھی فسیلیٹیشن کر دی ہے اس کے حاصول کے لیے اچھا ڈیپلو بیسی شاہ صاحب is not an event it's a continuous process we know about that but then again اس process کو جو کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا بالکل ٹھیک بتایا آپ نے that's the reality check کہ انیس سال سے militarily اس کو سوٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکا اور آئندہ بھی militarily اس کو اگر سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو مشکل ہوگا بہت but then again this process this diplomacy this diplomatic process بہت غلط سوال تو نہیں ہوگا لیکن then again we are keeping our fingers crossed on this one پھر بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا عرصہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں لگ سکتا ہے اس process میں میں سمجھتا ہوں ڈانہ صاحب دیانہ دانانہ میرا view ہے اس کو جتنا جلدی سمیٹا جائے اتنا بہتر ہوگا اس کو جتنی توالت دی جائے گی اتنی مشکلات پیدا ہوں گی اب دیکھئے تب ایک بچ پر تاتو لایا اس پر دیکھیں کیا ہوا کیا اس میں جانی نقصان بڑھا یا کم ہوا میری نظر میں پڑھا اس کے بعد کیا ہوا ایک election بھی آ گیا election کا ایک phase ہوا election کی phase میں کیا ہوا vote پڑ گئے کتنے vote پڑے turn out کیا تھا آج آپ دیکھئے نا آج اس election کے turn out کو پچھلے election کے turn out سے ذرا موادنہ تو کیجئے اگر 36 ملین registered voter ہے اور 36 ملین registered voter میں سے دو ملین voter آکے vote کاسٹ کرتا ہے تو آپ turn out کا اندازہ لگا لیں ٹھیک ہے نا تو یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے معقول مناسب اور دیر پا بیتری کا راستہ یہی ہے کہ resumption of dialogue ہو معاہدہ جس پر دونوں sides تقریباً آمادہ ہیں اس کو سرے چڑھایا جائے اور امن کی طرف آگے بڑھا جائے ٹھیک میں سرے چھوڑا سا جو recent visit تھا امریکہ کا prime minister صاحب کا اور آپ اس میں definitely موجود تھے اس کا بھی پوچھنا چاہوں گا لیکن Trump صاحب بار بار کہتے ہیں جی کہ I'm ready for to mediate between India and Pakistan mediation تو اس وقت ہی ہوتی ہے جب دونوں parties دونوں entities جو ہے اس پہ راضی ہوں تو ایک party تو اس پہ راضی نہیں ہے اور now mediation کے لیے چاہتی ہے کہ امریکہ بیچ میں role play کرے ہمارے end پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی امریکہ جو ہے یعنی کہ Trump جو ہے وہ اب mediation کا کردار ادا کریں but then again question marks بھی اٹھتے ہیں کہ شاید وہ mediation جو ہے ہمارے حق میں نہ ہو so how should we take all these things جی Indian held کشمیر میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے میں detail میں نہیں جانا چاہتا it will be wastage of time کیونکہ ہم بہت اس پر بات کر چکے ہیں so how will america work out this thing or can he do that thing or not so ڈانا صاحب پہلی بات تو یہ ہے امریکہ کو واضح ہو گیا کہ mediation کے راستے میں رکاوٹ کون ہے پاکستان تو نہیں ہے ہندوستان ہے ایکیز واضح ہو گئی امریکہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پائی لیٹرل گفتگو کے لیے تیار کون نہیں ہے پاکستان تو تیار تھا ہندوستان نہیں ہے امریکہ کو یہ بھی واضح ہو گیا کہ پانچ اگرس کا جو ایکشن تھا وہ یونی لیٹرل تھا اور ان کو یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس یونی لیٹرل ایکشن کے نتیجے میں آج ساٹھ دن ہو گئے ہیں دن اور رات کا کرشیو لاغو ہے ان کو یہ بھی واضح ہو گیا کہ آج پورا کشمیری جو ہے وہ متحد ہو کے انہوں نے پانچ اگرس کے فیصلے کو مسترد کر دیا ان کو یہ بھی واضح ہو گیا کہ انٹرنیٹ سیری نگر پریس کلپ کے ایک سو سال صحافیوں نے من جملہ مل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور پورے ہندوستانی پروپیکنڈا کی نفی کر دی ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ دو نیوکلر قوت عاملے سامنے کھڑی ہیں عمران خان صاحب کا بیان اور ان کی تقریر سے بھی وہ واقف ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیس ان سیکیورٹی کو واقعی خدشہ ہے تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلحمتی کانسل کو اور امریکہ کو جس کے انفلوس میں بھارت ہے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر حالت بات بگرتی ہے تو وہ پاکستان ہندوستان تک محدود نہیں رہے گی یہ تو ہم بات کہہ رہے ہیں دی اگر ہمیں ہر سٹیج ہے کیمیکل ویپنز کا استعمال انڈیا کسی حد تک تر چکا ہے لائن اف کنٹرول پہ 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 بیلوجی ویپنز پہ نیوکلی ویپنز سارا یہ تو پڑھاہت ہے سارا یہ جتنے اقدامات ہے کوئی سین مائنڈ ان اقدامات کو تو ترجیح نہیں دے گا لیکن کیا ہم اس سٹیج پہ پہنچ سکتے کوئی ہمارا تو لائس کم ہوگا انڈیا کا لائس زیادہ ہوگا وہاں پہ ملٹا اینایس کمٹی سے وہ تو بھاگ جائیں گے نہیں رانہ صاحب جب لڑائی ہوتی ہے تو لائس سب کا ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف انڈیا کا لائس ہمارا نہ ہوگا ہمارا بھی ہوگا لائس ہندوستان کا ہوگا لائس خطے کا ہوگا لائس گلوبل ہوگا لیکن دیفنیٹلی ان کا لائس زیادہ ہوگا گلوبل بھی ہوگا ریجن بھی مداثر ہوگا پوری دنیا متاثر ہوگی لیکن ایک چیز تو اب واضح ہوگی نا نانس صاحب کہ آج ہندوستان کے اندر سنتالیس میں آرتالیس میں ہمارے پڑھوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا وہ ہسٹوریکل بتریل کی بات کر رہے ہیں یہ وہ طبقات ہیں جو ہندوستان کے ساتھ چلتے رہے ہیں نئی جنریشن میں بلکل سوچ تبدیل ہو گئی ہے نئی جنریشن آج ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا پاکستان کے اندر پولیٹیکل صورتحال جو ہے اس پہ بھی آنا چاہوں گا شاہ صاحب مولانا صاحب نے ایک ریٹ دی ستائیس کی کہ جی وہاں سے انیشیئٹ کریں گے سارا جناب مارچ اور جنریش تنگ کہ ہر روزانہ کے حساب سے ڈیفرنٹ وہاں پہ بیان آتے ہیں اور کوئی ایک مجھے پیج نظر نہیں آرہا ہے اس سچ سو اگر مولانا صاحب اسلام آباد آ بھی جاتے ہیں اور آ کے یہاں پہ پڑاؤ بھی ڈال دیتے میرا مقصد پڑاؤ سے مراد یہ ہے کہ لمبا ایک یہاں پہ شو کر دیتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے رانا صاحب جو مولانا کے حلیف ہیں اس وقت تک وہ بھی پوری طرح آمادہ نہیں ہے مولانا ان کو قائل نہیں کر پائے اس وقت تک کل کو ہو جاتے ہیں اور بات ہے مفادات کٹھے ہو جاتے ہیں دفاع کی ضرورت پڑ جاتی ہے بہت چیز ہے لیکن اس وقت تک نہ نون پوری طرح مطمئن ہے نہ پیپلز پارٹی پوری طرح مطمئن ہے ان کے اندر دھڑے بن دیا ہے ایک دھڑا ہے جو مریم بی بی کی سوچ کو پرجیکٹ کرتا ہے ایک دھڑا ہے جو شباز شریف صاحب کے نکتہ نگر سے نگری کرتا ہے پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک ایک ہے آج آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا ستائیس اکتوبر پر ستائیس اکتوبر کے دن کا انتخاب غلط ہے کیوں ستائیس اکتوبر وہ دن ہے جس دن ہندوستان کی افواج نے یلغار کی تھی سری نگر پر اور قبضہ کیا تھا اور اپنے ٹروپس لینڈ کیے تھے اور اس کو کو اللیگلی اینیکس کیا تھا اپسا جوڑا تھا اس دن کو کشمیری منحوس اور سیاہ دن کہتی ہیں ہر سال ستائیس اکتوبر کو وہ یوم سیاہ کے طور پر اس کو observe کرتے ہیں ستائیس تاریخ کا انتخاب کشمیر قوس کے حق میں نہیں ہے اس کو آپ کسی اور مسئلے کو ستائیس سے جوڑیں گے تو آپ کشمیر کے بیانیے کو کمزور کریں گے آپ ہندوستان کے نیریٹیو کے ہاتھ میں کھیلیں گے اور ہندوستان اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا مولانا تو خود کشمیر کمیٹی کے جیمن رہے ہیں وہ تو ان چیزوں کو مجھ سے بہتر کشمیر کے مقصد کو سامنے رکھتے اس لحاظ سے بالکل ناماکول تاریخ ہے اور اس پر میں نے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ نظر ثانی کی جائے یہ نہ کشمیر کے مفاد میں ہے نہ کشمیریوں کے مفاد میں ہے یہ تو ہندوستان کے ٹریک میں آنے کے مترادف ہے یہ تو آپ ہندوستان کا راگ علاق نہیں ہوں گے اگر یہ آپ کرتے ہیں ستائیس کے دن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب بشک آئیں لیکن ستائیس کو ڈیٹھ جو ہے اس کی آپ نے بیکراؤن بتا دی اس کی ہسٹری بتا دی رائیٹ ٹائم رائیٹ ستائیس دیکھیں یہ ہسٹری کھڑی کا فیصلہ ہے وہ آزاد ہیں اور وہ سیاسی طور پر بہت سوچ اور پصیرت والے انسان ہیں میری اپنی رائے میں اگر وہ آ دی جاتے ہیں پڑا کر بھی لیتے ہیں حاصل وصول کیا ہوگا نکلے گا کیا ان کے ہاتھ کیا آئے گا پی کہ پلان ون پلان ٹو پلان کی جاتی ہیں پلان ون پہ بھی اتفاق نہیں ہے پلان ٹو اور پلان ٹری تو کجا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو میں بڑا آپ مشکل سا سوال ہے اور چاہوں گا یہ کہ آپ بھی تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے ہمیں سمجھا دیں دیکھیں عمران خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں ہے عمران خان صاحب کی پیس بہت زیادہ ہے اور ان کی مجورٹی جو ٹیم ان کے ساتھ ہے اس کیوں میٹ نہیں شاید کر پارے وہ سو دو یو تنگ کہ یہاں پہ چینجز ہونی چاہیئے کیپنٹ میں اور جلد از جلد ہونی چاہی عمران خان تیم کے کپتان ہے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہے کب چینج کرنا ہے نہیں کرنا کس کو کیا کرنا ہے کیونکہ ان کا ایک ویجن ہے اور وہ اپنے ویجن کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں انہوں نے دیکھنا ہے اویلیبل سٹاک میں اس ویجن کو آگے بڑھانے کے لیے میرے پاس بہتر سے بہتر سٹاف کیا ہے وہ جو فیصلہ کریں گے پارٹی اس کی تائید کرے گی لیکن آپ بہت سینئر پولیٹیشن ہیں شاہ صاحب یہ لیڈیشپ کا فیصلہ ہے اور لیڈیشپ جو فیصلے کرتی ہے بہت سے ٹھیک 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 مجھے بہت دیکھیں نا اس انفرمیشن اس مچ مور دن وٹ آئی لو اب جو جو پہلو ان کے سامنے ہے وہ سکتا ہے میری نظروں سے ہو جو لوں ایک شوٹی سی بریک ویلکم بیک تھی شاہ محمود قرشی صاحب میرے صد موجود ہے اور ایکانومی پہ ذرا تھوڑ سی ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے آپ کا بھی سبجیکٹ نہیں ہے لیکن دو یو دونٹ یو تینک کہ ایکانومی کو تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا موف ہونا چاہیے رول کرنا چاہیے اس کو اٹس ہائی ٹائم ناؤ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکانومی سیچویشن جو اس حکومت کو ملی تھی وہ آسان نہیں تھی آپ فسکل دیفیسٹ کو دیکھ لیجئے آپ ٹریٹ دیفیسٹ کو دیکھ لیجئے آپ کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ کو دیکھ لیجئے آپ فورک ڈریک انویسمنٹ کو دیکھ لیجئے ایکنومی کنڈیشن اچھی نہیں تھی اس کی بہت سی وجوہات تھی اور وہ طویل موضوع ہے جو آپ کے پاس اس وقت اس کو چھیڑنے کا وقت نہیں ہے ہم نے عمران خان صاحب کے حکومت میں آکے فیصلے کی ہیں اور کچھ کڑوے اور مشکل فیصلے کی ہیں جس کا بوجھ بھی لوگوں پہ پڑا ہے ہمیں اس کا احساس بھی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح ڈار صاحب نے ایکسچینج ریٹ کو آرکیفیشل پلگ کیا ہوا تھا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فوریکس ریزروز لیمیٹیڈ ہونے کے باوجود کس طرح دولر کو مارکٹ پھیکا گیا ایک آرکیفیشل ایکسچینج ریٹ کو منٹین کرنے کے لیے تھی اور پھر آپ کو آئیمیس کے پاس جانا پڑا اور جن شرائط پہ جانا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے دورانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب سٹیبلیٹی کی طرف کام جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں جہاں ہم نے ایک سال صبر سے کام لیا ہے تھوڑہ عرصہ اور ہمیں حوصلہ اور صبر سے کام کرنا ہوگا پائمیسٹر صاحب ملے ہیں جتنے لیڈنگ بزنسمن ہیں ان سے ملے ہیں اور بہت اچھا کیا ہے جو ان کی تشویش تھی جو بیجا مداخلت کی تشویش تھی انہوں نے وہ بھی اب دور کر دی ہے اور انہوں نے ایک ٹیم بھی بنائی ہے اور وہ اچھے لوگوں کو ایک کارپریٹ کرنے کا ارادہ انہوں نے کیا بھی ہے اور وہ لوگ لائے بھی ہیں اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہتری آئے گی جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ملے ہیں چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملے ہو چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملے ہو ان کی ایک ریزرویشن ہے جو پہلے بھی تھی جو پہلے بھی اس قسم کی ایک سائز ہوئی تھی اس وقت بھی ایک ریزرویشن تھی اب بھی ایک ریزرویشن ہے وہ ریزرویشنی ہے جی کہ ان کو یعنی کہ بزنس کمیونٹی کو جو بزنس ٹائکونز ہیں ہمارے ان کو جو ریزرویشنز ہیں انہی لوگوں سے ہیں اور انہی لوگوں کو ٹیم میں شامل کر دیا جاتا ہے سو دے تینک کہ ان کے جو کنسرنز ہیں اس کو اڈریس نہیں کیا جا سکے گا میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو ٹائلیک ایکسیس ہے پرائیم منسل صاحب کے ساتھ اور پرائیم منسل سے تو بڑا باستیار کوئی ہے نہیں چیف ایکزیکٹیف تک ان کی پہنچ بن چکی ہے ان کی ایک کمیٹی بن چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف ایکزیکٹیف خود ان جیزوں کو اب اوورسی کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ان کی جو دشواریاں ہیں انشاءاللہ ان میں کمی واقع ہوگی پنجاب میں ایک بہت بڑا صوبہ ہے شاہ صاحب میں ذرا پنجاب پہ آنا چاہوں گا بہت بڑا صوبہ ہے بہت وہاں پہ گرمہ گرم سیاست ہوتی ہے اور آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی اور ہر الیکشن میں بھی سے بڑا ایک امپورٹن رول وائٹن رول پلے کرتا ہے پنجاب جی دو یو تنگ کہ پنجاب میں آپ لوگوں کی میں بزدار صاحب کی بات نہیں کر رہا اس وقت کیونکہ آئی میرا خیال ہے آپ ادھر جانا بھی نہیں چاہیں گے بزدار صاحب کے علاوہ دو یو تنگ کہ پنجاب پورے میں پی ٹی آئی کی وہ پوزیشن ہے جو الیکشنز میں تھی جو ریسنٹ الیکشنز میں تھی اور اگر آج الیکشنز کرائے جائے تو کینیو گائز میک اٹ دیکھئے آج الیکشن کا تو کوئی منطق نہیں ہے نا ہمیشہ لوگ آپ کے مینیفیسٹو پر آپ کی ویجن پر آپ کو بوٹ دیتے ہیں اور پھر آپ کو ایک معقول دورانیاں دیتے ہیں اور جمہوری دورانیاں پاکستان کے آئین کے مطابق پانچ سال کا ہے اب لوگوں کو اعتماد کرنا چاہیے جیسے پانچ سال انہیں پیپلز پارٹی کو دیئے جیسے پانچ سال انہیں نون لیڈ کو دیئے انہیں پانچ سال پی ٹی آئی کو دینے چاہیے اور ان پانچ سالوں کے بعد پھر وہ اپنا فیصلہ سنائیں اگر وہ مطبئن ہوں گے تو اعتماد کریں گے اگر نہیں ہوں گے تو کسی اور کو بوٹ دیں گے اور وہ جمہوری طریقہ ہے ٹھیک ہے کیا حکومت جو ہے پانچ سال تو ٹھیک ہے پانچ سال سب کو لیے بنے ہوئے اور کئی حکومتوں نے پانچ سال پورے بھی کیا اور اسپیشلی پچھلی دو ادوار میں تو پانچ سال ضرور مکمل ہوئے ہر حکومت کے چاہیے نون نہیں کی ہو چاہیے پرس پارٹی کی ہو بٹ کئی حکومتوں نے اپنی مدد پوری بھی نہیں کی دو یو تنک کہ خان صاحب پانچ سال سے پہلے الیکشن اناؤنس نہیں کریں گے دیکھیں یہ یہ پرائیم منسٹر کے پاس یہ ان کا پراؤگٹیو ہے یہ ان کے پاس آئینی گنجائش موجود ہے ایس لیڈر آف تا ہاؤس وہ کسی وقت اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں یہ ان کی ثواب دیت ہے ٹھیک ہے ان کی ثواب دیت ہے لیکن ڈونٹ یو تنک کہ جو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہو ٹیکسیشن کا نیا نظام ہو یہ ساری چیزیں جب شیپ اپ تو ہو گئی اب اس کے ٹریک پہ بھی آپ لوگوں نے بٹھا دیا اس کو لیکن اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہے وہ آتے آتے دو تین سال تو لگیں گے سو تین سال کے بعد اگر خان صاحب سوچیں یا آہ چاہے وہ ٹھیک ہے the buck stops with the prime minister لیکن اگر وہ چاہے تو چار سال بعد election کروالے اگر ایک سال پہلے election کروالے تو آپ کیا سمجھتے as a party worker and a very important role you're playing in PTI. Do you think that he should go for it or you guys should go for it? اس وقت تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ گراس روٹ لیول پر ہم لوگوں کو facilitate کریں اور اس وقت ملک میں بلدیاتی نظام نہیں ہے کیونکہ third tier of government ہے ہماری پہلی ترجیح میری رائے میں تو بلدیاتی دہابات ہونے چاہیے جس کی طرف خان صاحب کا ارادہ بھی ہے تاکہ اسے devolution of power ہو نیچے اختیارات جائیں لوگوں کو sense of participation ملے اور جو ان کی daily روزمرہ کے زندگی کے مسائل ہیں ان کی daily's پر حل ہوں ٹھیک ہے fair enough وہ کب تک ہو جانے چاہیے آپ کے خیال میں یہ تو تیاری پہ ہے کیونکہ نئی حلقے بندی ہونی ہے اور نئی حلقے کا مراد نئے کانون سازی ہوئی ہے اس کو مراسب وقت میں ہو جانے چاہیے مناسب مناسب وقت سے مراد کوئی سال چھے ماہ کے اندر اندر میں سمجھتا ہوں پارٹی بیسز پہ ہونے چاہیے نون پارٹی بیسز پہ اس کا قانون نے واضح کیا ہوا ہے کہ جو first tier ہے وہ آہ آہ نون پارٹی ہے اور جو اس کے اگلے tiers ہیں وہ پارٹی بیسز پہ ہیں فلکت ٹھیک ہے شاہب ادکریشی صاحب بھی کہتے ہیں جناب کے بلدیاتی نظام آنا چاہیے اور جتنا جلد آ جائے اتنا بہتر ہے اور اس پہ کام ہو رہا وزیراعظم اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کو رہی ہے ٹرکی سیچویشن ٹرکی سیچویشن اس لیے ہوگی کہ جناب بلدیاتی نظام میں جو آہ اوپر والی tier کے لوگ ہیں وہ تو نون آہ پارٹی بیسز پہ ہوں گے نیچے والے لوگ جو ہیں وہ پارٹی بیسز پہ ان کو جانا پڑے گا برٹین اگین کیا پی ٹی آئی کی حکومت دوسرے tier کے جو لوگ ہوں گے بلدیاتی نظام میں ان کو کیا ان وہاں پہ اپنی پوزیشن کیا مستحکم کر سکے گی کیونکہ اس وقت لانگ ٹرم سٹریٹیجی پی ٹی آئی کے پاس ہے ضرور ہے مشکل فیصلے بھی پی ٹی آئی نے کیے ضرور کیے لیکن جب ووٹوں کا مسئلہ آئے گا اور second tier کے ووٹوں کا مسئلہ آئے گا بلدیاتی نظام میں تو کیا وہ ساری ووٹیں لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور مزید بات کریں گے شاہ محمد قریشی صاحب سے ویلکم بیک جی شاہ محمد قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور ہم سارے انگلز جو ہے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب نے ڈپلومیسی پہ بھی بات کی شاہ محمد قریشی صاحب نے جو مذاکرات ہیں جو امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات تھے ان کا سلطہ جو ٹوٹ گیا تھا اس پہ بھی روشنی ڈالی انہوں نے جناب بلدی آتی کہہ رہے ہیں انتخابات ہونے چاہیے جلد جلد ہونے چاہیے اور ایک بات اور کہہ رہے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب کہ جناب ایک سال بڑے سبر سے کام لیا عوام نے اور تھوڑا سا اور انتظار کر لیں کیونکہ چیزیں شاید کچھ عرصے میں ٹریک میں آئیں شاید کا لفظ میں استعمال کروں شاہ محمد قریشی صاحب نے نہیں کیا لیکن شاید کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ عرصے تک چیزیں ٹریک پر آ جائیں گی there's no doubt کہ جناب پی ٹی آئی کی حکومت نے عمران خان صاحب نے out of the box فیصلے کیے اور سخت فیصلے کیے کہ اور انتکان اس سے کتنا اثر پڑے گا اس سارے نظام پر اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں جناب کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں مولانا صاحب کے آنے سے شاہ محمد قریشی صاحب یا پی ٹی آئی کی حکومت جو کہا جائے تو بہتر ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت کو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا اور کیا مولانا صاحب آئیں گے بھی یا نہیں اور کیا ایک پیج پہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے یا it's going to be a situation for them indeed ایک آخری چیز جاننا چاہوں گا آپ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے ساتھ ایک بریج بلڈنگ کا کردار ادا کیا جاتا تھا جو ہم نے this is 29th year in this profession ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ حکومت جو ہے اپوزیشن کے ساتھ ایک بریج بلڈنگ کا کے لیے دو چار بندے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں سو کوئی قانون پاس کروانا ہو اس ایملی میں کوئی بل لانا ہو یہ رہو سو ایک ورکنگ ریلیشن ہوتا ہے do you think کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ورکنگ ریلیشن رکھنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ کچھ لوگ ہے ڈیپیوٹڈ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے دیکھیں ورکنگ ریلیشنشپ بنانا تو اچھی بات ہے اور پارلمنٹ جو ہے وہ ورکنگ ریلیشنشپ سے ہی چلتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کی پارلمنٹ کو چلانا جہاں حکومت کے ذمہ داری ہے وہ اپوزیشن کی بھی ہے تعلید ہاتھوں سے بچتی ہے ہم نے اگر لیجسٹیشن کی بات کر دی ہے اپوزیشن ہے ہم حاضر ہیں اگر وہ بیٹری کی طرف آنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں لیکن اگر وہ صرف بات ہی پڑکشن آرڈرز کی کرتے رہے ہیں اینارو کی کرتے رہے ہیں اپنی سہولت کی کرتے رہے ہیں ذاتی ایجنڈے کو ڈائش لیجنڈے پر فوقیت دیتے رہے تو وہ پہ ذرا بشتر ہو جاتا ہے ایک پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی آپ لوگ کوئی تھوڑا سا ایج مل جائے گا میاں محمد نواز شریف صاحب کو بیکاوز آف تس ویڈیو جو ایک جج کے آئی باہر اس سے کوئی ان کے کیس میں سہولت مل سکتے ہیں کو رانہ صاحب یہ ایک قانونی مسئلہ ہے سب جنس میٹر ہے اور میں کوئی قانونی مہار ہوں نہیں تو اس پہ میں جتنا کم قومنٹ کرو اتنا بہتر ہے ٹھیک ہے فیئر اناف شامد کرشی صاحب thank you very much for talking to me it's always a player to have you on my show thank you sir thank you very much for taking out time as well فی الحال رانہ مبشر کو جائز دیجئے کل آٹھ وجہ پھر حاضر ہوں گا تل دن اللہ حافظ